اسلام علیکم آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہیپی گارڈنگ پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی جو پلانٹس ہیں نیو پلانٹس ہیں وہ نرسری سے شاپنگ ان کی کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنے ہیں بات بتاؤں گا کہ شاپنگ کرتے ہوئے کیا کن چیزوں کا دھیان رکھیں تو آپ اچھے ہلڈی پلانٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آیا ہوں ایک لوکل نرسری پہ یہاں پہ کافی سارے پلانٹس آئے ہوئے ہیں تو نارملی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پھولوں والے پلانٹس اگر لے رہے ہیں تو جس پہ پھول زیادہ ہوں وہ لے لیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے جس پہ زیادہ پھول ہوں پلانٹس آپ کو ایوائیڈ کرنے چاہیے ہیں تو یہ پہلے آپ کو نرسری ہلکی پھول کی آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں تو یہ مختلف سیکشن انہوں نے بنائے میں کچھ ہیور گرین ہیں کچھ فلورنگ پورشن ہے جہاں پہ فلورنگ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں کچھ سیلنگز والا پورشن ہے تو یہ کافی سارے پلانٹس ہیں نیچے والا بھی ایک پورشن ہے تھوڑا آگے کر کے تو پھلحال تو ابھی میں اوپر والے سیکشن پہ ہوں تو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پلانٹس ورہ پڑے ہوئے ہیں تو کافی ابھی ان کے پاس نیا سٹاک بھی آیا ہے اور آو بھی رہا ہے ساتھ ساتھ کیونکہ فل فلیچ سپرنگز یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے ایریا میں تو یہاں پہ فلورنگ والے پلانٹس بھی آ رہے ہیں ایور گرین پلانٹس بھی آ رہے ہیں تو شاپنگ بھی ہو رہے ہیں لوگ بہت آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے بھی تو جب بھی پلانٹس آپ شاپنگ کرنے جائیں نرسری پہ تو کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں تاکہ پلانٹس آپ اچھے ہیلڈی لے کر آئیں ایسا نہ ہو کہ وقتی آپ خوبصورتی دیکھ کے لے تو آئیں لیکن پلانٹ خراب ہو یا ڈیزیزڈ ہو تو جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکزیمپل کے طور پر میں آپ کو بتا رہوں جیسے ابھی یہ جرینیم پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے پلانٹس کو سلائٹ کریں جس کی اوپر برڈز ابھی بلکل بنی ہو لیکن کھلے نہ ہو برڈز فارم میں ہو ہلکا فلکا آپ کو اگر کلر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ والا پلانٹ دیکھ لیں اس کے ابھی پوری طرح سے فلی بلوم نہیں ہوئے ایک دو بھول کھلے ہیں سائیڈ پہ پیٹلز بھی ہیں اور ساتھ میں یہ برڈز بھی ہیں اور باقی ساری برڈز آ رہی ہیں تو اگر آپ آلریڈی کھلا ہوا پودا لے کے جائیں گے تو آپ کے گھر دو چار دن ہی رہے گا اور وہ فلارنگ اس کی فیرڈ ہو کے ختم ہو جائے گی یا اس طرح سے وہ نہیں ہوگا تو کوشش یہ کریں کہ ایسا پلانٹ سلیکٹ کریں جو کامپیکٹ ہو اور اس کے اوپر ابھی ایک آت پھول ہی کھلا ہو تاکہ آپ کو کلرک انتاز ہو جائے جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں ریننگیولس سے تو اس پہ ابھی ایک پھول کھلا ہے باقی ابھی اس کے ساتھ سے برڈز بن رہی ہوں گے تو یہ والا دیکھ لیں اب جس طرح سے اب یہ برڈ ہے اور باقی بھی اس کے سائیڈوں سائیڈوں میں برڈز آ رہی ہیں تو ابھی آپ کو کلر کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سا کلر ہے اس پلانٹ کا تو آپ اس طرح کا ریننگیولس سلیکٹ کر لیں بوشی ہو کامپیکٹ ہو اور دیکھ لیں لیوز ویرا اگر اس کے یلو ہو رہے ہیں یا کچھ ویگ پلانٹ ہے پھولی کھلے ہوئے پھول کو ایوائیڈ کریں اس طریقے سے اس شیپ میں جاگر پھول آ رہے ہیں تو اس چیز کو اس پلانٹ کو آپ سلیکٹ کریں تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی اس طریقے سے اورنج کلر میں آپ کو اوپر ٹاپ پہ ہلکا سا پھول کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھ میں ساری برڈز ہیں تو ایسے پلانٹ کو آپ سلیکٹ کریں ایسے پلانٹ کو آپ لے کے جائیں جس پہ برڈز ابھی دھیر ساری بنی ہوں اور کھلنے والی ہوں کھلی ہوئی ہوئی نہ ہو یا ایک آتھ کھلی ہو پوری طرح سے فولی بلوم نہ ہوئی ہو وہ والا پودا آپ لے کے جائیں اسی طرح آپ دیکھ لیں پیٹونیا کا یا ریننکیولیس کا یا کوئی بھی فلارنگ پلانٹ جو بھی ہیں تو ایک آتھ پھول بشک اس میں کھلا ہو یا بھی کھیل رہا ہو اس میں آپ کو کلر کا اندازہ ہو جائے باقی برڈز پہ ہو فولی بلوم پودا کبھی بھی آپ لے کے مت جائیں اور دیکھیں جو کمپیکٹ ہوں جس کی زیادہ برانچز ہوں فولی اپنا پوٹ کور کر رہا ہو یا تھن جو ہوتی ہیں لیگی سٹیمز والے پودے بلکل بھی نہ لے کے جائیں جو ڈھلک رہے ہوں لیگی سٹیمز ہوں اسپیشلی آپ دیکھ لیں اس کی اچھی ثارولی اس کو دیکھ لیں کہ اس کی جو خراب تو نہیں ہیں تو وہ پلانٹ آپ لے کے جائیں تو آپ کی گھر میں وہ بہت اچھ سے سیٹل ہوگا اور بہت اچھ سے فلورنگ کرے گا تو یہ لیس امگرہ اور باقی سارے فلورز دیکھ لیں کتنے اچھ سے کھل رہے ہیں تو یہ تھی کچھ چند امپورٹنٹ باتیں جس جو آپ شاپنگ کرتے وقت ضرور خیال رکھیں اور اچھی آپ پلانٹ گھر لے کے جا سکتے ہیں شاپنگ کر کے تو یہ آپ پھول دیکھ لیں کتنے زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ